رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا اللہ نے جنت رکھی ہے دوسری روایت کے الفاظ ہے یا فتیان قرائش اے قرائش کے نوجوانوں لا تزنو زمان کے قریب نہ جانا اور جان لو من سلیم لہو شبابہو من الزنا جس نے جوانی میں اپنے آپ کو اس طرح کی کاموں سے بچا لیا اللہ نے اس کے لیے جنت کا انام رکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں فرمایا تھا اصدقو اذا حدستم اے لوگو بات کرو تو سچ بولا کرو اصدقو اذا حدستم اعدو اذا تم انتم امانت تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہ کیا کرو وعوفو اذا عاہدتم وعدے کرے تو وعدے پورے کیا کرو اور یہ بھی فرمایا وَعْفَضُ فُرُوجَكُمْ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کیا کرو وَقُفُ عَيْدِيَكُمْ اور اپنے ہاتھوں کو برائیاں کرنے سے اور تکلیف دینے سے بچا لیا کرو اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا اگر تم یہ کام کرلو گے تو تدخلون جنت ربکم تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے ایک نوجوان اللہ کی رسول کے پاس آکی کہتا ہے اِعْزِن لِيَا رَسُولَ اللَّهِ بِالزِّنَا اللہ کی حصول مجھے بدکاری کی اجازت دے دیجئے صحابہ غصے میں آئے کیا کہہ رہے ہو اور کس ہستی کو کہہ رہے ہو سید المرسلین نے گنتی کے پانچ سوال کیے نباز انسان آج بھی نبز دیکھ کے برائی بیماری کو ڈائیگنوز کر لیتا ہے آپ نے اس نے اتنا پوچھا اَتُحِبُّهُ لِأُمِّك پسند ہے کہ تمہاری والدہ گرامی سے کوئی ایسی زیادتی کرے قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ جَعَلَنِ اللَّهُ فِدَاءَك میں آپ کو قربان ہو جاؤں اللہ کی قسم میں تو نہیں جاتا ہوں آپ نے فرمایا وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأُمَّهَاتِهِم لوگوں کی بھی عزتیں ہیں وہ بھی نہیں پسند کرتے کہ ان کی معاوں سے زیادتی ہو پھر دوسرا سوال کیا وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَ لِبَنَاتِهِم لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأَخَوَاتِهِم لوگ بھی اپنی بہنوں کے بارے میں یہ پسند نہیں کرتے وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَ لِأَمَّاتِهِم وَلَنَّاسُ يُحِبُّونَ لِخَالَاتِهِم لوگ بھی اپنی خالاؤں اور کپوں کے بارے میں یہ تصور نہیں کر سکتے پھر آپ نے اس کے کندے پہ ہاتھ رکھ کے یہ دعا کی تھی اللہ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور اس کے دل کو اس طرح کے تصورات سے پاکیزم بنا دے اللہ کی رسول کی یہ دعا جس کے نتیجے میں کیا ہوا فَلَمْ يَلْتَفِتْ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى شَيْءٍ پھر پوری زندگی اس نے کسی کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ